کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدلی مذاکرے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ نوائیت سنت الاعتقاف جب کبھی داخلہ مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کا لی یہ کہ میں نے سنت الاعتقاف کی نیت کی اب معتقف ہو گئے دل میں نیت حاضرتی اور زمان سے بھی کہہ لیا تو اور بھی اچھا ہے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کی نیت کے بعد سواب ملتا رہے گا مسجد سے بار نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا یاد دکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار اب زمدن شریف پینا دم کیا اپانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی نیت نہیں کی تھی اب کر لیجئے افطار وغیرہ کر لیجئے تاہم مناسب یہ کہ اعتقاف کی نیت سواب کے لیے کی جائے کچھ ذکر و ضرورت کر لیا جائے چاہے تو بارہ مرتبہ ضرورت شریف پڑھ لیں افطار وغیرہ کر لیں آج چودہ تو چھالیس سنیجری کے ربیع الاول شریف کی جارویں شب ہے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میرے لئے وسیلے کی دعا کی برد قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہوگئی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہیں میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو میں اپنی بچی کو کس عمر سے ہی پردہ کروانا شروع کروں رہنمائی ارشاد فرما دیں احمد رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نو سال کی بچی پوری عورت ہو جاتی ہے البتہ جہاں تک بالے غا کا تعلق ہے تو نو سے لے کر پندرہ کے درمیان لڑکی آثار بلوغ ظاہر ہونے کی صورت میں بالے غا بنتی ہے اور اگر آثار ظاہر نہ ہوئے تو پھر پندرہ سال جب پورے ہو جائیے ہجری سن کے ساتھ جانا اسلامی سال کے ساتھ تو اب یہ بالے غا ہو جائے گی شریعت کے آکام اس پر لاغو پڑ جائیں گے تو نو سال کی جب لڑکی ہو جائے تو اس کو پردہ شروع کر دینا چاہیے مستحب ہے کہ پردہ وہ کرے البتہ بالے غا ہونے کی صورت میں کہ نو اور بارہ پندرہ کے درمیان جب بھی بالے غا ہو جائے گی تو اب یہ کہ اس پر پردہ فرض ہو جائے گا اس سے نماز روزے وغیرہ فرض ہو جائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا مسئبت اور مشکلات کے بڑھنے پر اپنے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں اور پریشانیوں اور مسئبتوں کے بڑھنے پر حالات کا مقابلہ کیسے کریں پریشانیوں سے بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کر رہا ہے یہ ناجائز ہے تو اس لئے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں سبر کریں مسئبتوں کا سامنا ہوں اسی طرح کہ اس کے فضائل پر نظر رکھیں سبر کریں کہ سبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے بلکہ بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں ہیں جیسے کہ صحیح معنوں میں سبر کریں اب جیسے سبر جمیل سبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ مسئبت زدہ جو ہے وہ دوسروں سے جو مسئبت زدہ نہیں ہیں ان سے وہ پہچانا نہ جائے کہ یہ مسئبت زدہ ہے ایسا لگے نہیں یعنی اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کا اظہار اپنے چہرے وغیرہ سے اپنے انداز وغیرہ سے ظاہر نہ ہونے دیں یہاں تو یہ کہ پریشانی نہیں بھی ہوتی تو دوسرا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو آدمی وہ چہرہ بنا کر مو بنا کر پریشانی کے اظہار کر رہا ہوتا ہے تو یہ صبر نہیں ہے تو بہرہ لے کے صبر یہی ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے بلا ضرورت اس کا اظہار نہ کیا جائے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیرا غم و فکر شدت اختیار کر جائے تو سورہ علم نشراح کا مضمون ذہن ملا جس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان ہے بس تو اس مضمون کی تقرار سے فرحت و سور حاصل کر فَإِنَّمَعِ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعِ الْعُسْرِ يُسْرًا تو بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے مشکل کے بعد پرشانی کے بعد آسانی ہے اِنَّمَعِ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس کا تذکر ہے اور بھی آیتیں ہیں سی جس میں تسلیق السامان ہے اِنَّلَّهَ مَعَسْرِ يُسْرِ 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 يُسْرٍ مشہور آیت ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں جب اس کو اللہ کا ساتھ ملتا ہو تو اب اس کو رشتہ دار چھوڑ بھی دیں تو کیا غموں کو دھارس دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے یہ قائد یہ بھی ہے لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غم مت کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ تو یوں اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی رحمت پر نظر رکھے اپنے معاملات اللہ کے سپرد بے شک وہ میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں بے شک بے شک بندوں کو دیکھتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ ورحمت زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کر نبی کے نام لیوہم سے گھبرا یا نہیں کرتے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ ورحمت امیر اللہ علیہ ورحمت کا اظہار کر سکے یہ مضمون روضہ نہ کچھ بیان ہوتا رہتا ہے اس طرح کا مضمون اور کتاب میں بھی یہ بہت وسیع مضمون ہے کس طرح کے حقوق ہے اور کتنے حقوق ہیں اس کا تو شماری نہیں ہو سکتا ان کی اطاعت کی جائے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتون حسنا بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اللہ کرے گی نمونہ پاک کی ہمیں پیروی اور نقل کرنے کی سعادت مل جائے صلو علی العبیب صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا پر فیس بیو پیج مدنی چینل لائف اس پر لائف کمنٹس کے ذریعے رانہ عثمان سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نمازی نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے سب نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بچے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر تاہم مسئلہ اس کا یہ ہے کہ آنکھوں سے یعنی کنکھیاں جس کو بولتے ہیں اس طرح آنکھیں گھما کے دیکھنا یہ مکروہ تنزیہ نماز میں اور چہرہ گھما کے دیکھنا نماز میں یہ مکروہ تحریمی نجائز ہوگنا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد یہ کور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں دن کے شروع اور آخر میں اگر نیکی کر لی جائے تو درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیا یہ درست ہے بلکل تو کھلی چھوٹ ہو جائے فجر کی نماز سے چھوٹی نیکی نہیں ہوئے فجر کی نماز پڑھو اور پھر لوٹ مار کرو ایشاہ کی نیتر کوئی شاہ پڑھ لوں گا تو بیچ کے سارے گناہ اللہ چاہے تو بغیر نیکیوں کے بھی گناہ معاف کرنے بر قادر ہے لیکن ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ دو نیکیوں کے درمیان جو گناہ کرتے رہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ و حمد میں مدنی رضا ان سے بور رہا ہوں پیارے عمیل اہل سندھات ہمیں موہ مبارک کے زیارت کس طرح کرنی چاہیے اس کے عادت بیان فرما دیجئے موہ مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کو کہتے ہیں عام طور پر یہی موہ مبارک اسی کو کہتے ہیں اب دروس شریف پڑھیں اور عدب سے مطلب زیارت کریں ہو سکے تو عشق بار آنکھوں سے زیارت کریں اندر ہوتے ہوئے کہ یہ بال مبارک ہیں کس کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں آپ کے بدن مبارک کا حصہ ہیں درشی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کہ سواب کی نیز سے کریں گی سب تو سواب ملے گا وَاللہُ تَعَالَا أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّا وَصُولَ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ اور بال مبارک کی زیارت زائے نصیب باوضو کی جائے صاحب سترے کپڑے ہوں عطر سے آپ معطر ہوں خوشبو لگا کر جتنا احتمام کریں گے جتنا عدب کریں گے ہوتنا انشاءاللہ الکرم برکتیں پائیں گے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب حمسی یا کارو پے یا رب تاکہ شیمہ آشر میں حمسی یا کارو پے یا رب تاکہ شیمہ آشر میں سایا افکر ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو سایا افکر ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو ہم نیرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چپل یا بوٹ یا جوتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جہاں پر پاؤں رکھا جاتا ہے وہاں پر کمپنی وغیرہ کا نام وغیرہ کچھ لکھا ہوتا ہے انگلیش کے الفابیٹ کے اندر تو کیا کریں اس کو پہنے نہیں پہنے کوئی مشورہ آتا فرما دیجئے اگر پہنے تو سکتے ہیں جائز ہے عموم اس پر تو اتنا یہ عام ہے کہ بس سب بچیں گے کسے سے کوئی بھی چپل جوتی تو شاید بغیر لکھیں ملی گی نہیں آپ جو فرش پر چلتے ہیں ٹائل لگے ہوتے ہیں ہر ٹائل کے نیچے کمپنی کا نام عام طور بھی لکھا ہوتا ہے کموڑ میں جائیں گے کموڑ میں لکھا ہوتا ہے بارہا ڈبلیو سی بھی لکھا ہوتا ہے پانی دھونے کے بیرسین بھی لکھا ہوتا ہے وہ پاہیدان جو رکھے ہوتے ہیں دروازے کے بار ویلکم لکھا ہوتا ہے پہلے ویلکم کرتے ہیں پھر قدموں سے اس کو کچلتے ہیں رونتے ہیں دنیا کی سوچیں ہیں لکھا ہوتا ہے کتنا بچے روڑوں پہ لکھا ہوتا ہے گاڑی کیسے چلیں گے جگہ جگہ کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ انگلیس میں لکھا ہوتا ہے بار دنیا میں عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے بڑی کوفت ہوتی ہے اب یہ گاڑی اس سے مجرے کیا کریں چھت پھاڑ کے نکل جائیں کیا کریں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جہاں جہاں بندہ بچ سکے اس کے لئے ممکن ہو تو بچنا اچھا عدب عدب ہے اور عربی لکھائی ہو تو قرآن کی الفابیٹس ہیں تو اس کو تو جتنا عدب کریں کم ہے تو نعوذ باللہ کو اس نیئے سے تو کرتا بھی نہیں ہے کہ میں عربی ہے اس لئے اس کی توئین کر کے اس ور پاؤں رکھوں معافظ اللہ مسلمان ایسا نہیں سوچے گا وہ تو خیر بہت خطرنا کہ ایسا نہیں سوچے گا بیعت بھی کی نیئے سے مجبوری ہے لیکن اب یہ کہ ہوش نہیں ہوتا عربی لکھائی ہو یا کوئی سے بھی لکھائی ہو ہوش نہیں ہوتا ڈسٹو بین میں ڈال دیتے لوگ توجہ نہیں ہوتا بھلے ہے عربی پتہ ہے لیکن یہ سمجھ ہی نہیں آتے کہ کروں نہیں کروں کیا کروں ڈال دیا پھینک دیا دات مار دی یہ بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے بھلے بعد دبا نصیب صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے کیا اس پر بھی مہر دینا ضروری ہوگا جو اگر اشارت فرمائیں جزاک اللہ خوئی رہا ہوں تجدید نکاح یہ میرا خال ہے اب وہ طریقہ لکھا ہوئے شاید عوام میں بتاؤں گا ابھی تو یاد رہے گا نہیں رہے گا کوئی پھر اس کے ٹرائے کرے گا نہیں غلط ہی نہ کر دیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے آخری صفوں میں اس کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کب مہرواجب ہے کب مہرواجب نہیں ہے اس کی بھی صورت ہے جو احتیاطی کوئی تجدید نکاح کرتا ہے اس میں مہرواجب نہیں ہے نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح کر رہا ہے تو اب اس کا مہر واجب ہے چلو مہر کارس کر ریا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال محصول ہوا ہے شویب اتاری ہیں کہیں آج کل ایسا بخار آ رہا ہے جو نڈھال کر دیتا ہے بخار اترنے کے بعد ہڈیوں گھٹنوں اور جوڑوں میں شدید درد رہتا ہے کافی دن تر کیا ایسی صورت میں نماز بیٹھ کر یا کرسی پر پڑھ سکتے ہیں آپ سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں چکن گونیا غلون ہاں اس کا یہ کیفیات اس طرح کی ہے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے یہ آج کل منطب میں اس کی شکایات بڑھتی جا رہی ہے اللہ کریم اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے جو مریض ہیں بچارے ہیں ان کو شفاعتہ فرمائے اس لئے یہ کہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض کو ہو سکے تو روزانہ پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا سورہ شفا ہے سورہ فاتحہ اس کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد بخار کی جیسے ایک تو نارمل کیفیت تھی حضور تو لوگ تو پھر رابطہ تو کر لیتے ہیں لیکن جیسے کہ یہ آپ جیسے چکن گونیا ہے ڈنگی بخار ہے اس وقت اس کی بھی عراج چلی ہوئے تھے کوئی ایسا ایب نارمل قسم کا زیادہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کو علاج میں زیادہ رفتہ دکھانی چاہے ورنہ یہ زیادہ پرابلم کیریٹ کر دیتا ہے اس میں تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے جو قسم کھا لینا کہ میں علاج نہیں کرنے تو بھی کرے گا وہ بھی کرے گا میرا گمانی جو میں سنتا ہوں اللہ کرے تجربہ نہ ہو اس کا دکٹر ٹیسٹ کا بھی کہتے ہیں تو اس میں پھر سستی نہیں کرنی چاہیے ٹیسٹ وغیرہ کروا لینا چاہیے یہ کس طرح ہوتا یہ کیا مچھر سے ہوتا ہے ڈنگی تو مچھر سے ہوتا ہے ڈنگی نہیں یہ چکن گونیاں یہ بھی سنا ہے میں نے مچھر سے ہوتا ہے مچھر سے ہوتا ہے مچھر سے بچنا یہاں جیسے بیٹھے ہیں ہم مچھر ہر جگہ ہوتے ہیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے مچھروں کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری تو کوئی قسم ہوگی کائنڈ جو جس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہوگا اللہ کریم حفاظت انسان کے کتنی بیبسیاں بیان کی جاتی ہیں نا بیماریاں مچھر سے ہو جاتی ہیں ایک مچھر آپ کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے تو مچھر اور انسان ان دونوں کا کر سامنے دیکھیں تو اور بھاتی کے لئے بھی جو مشہور مثال یہی ہے اگر مچھر اس کی سونڈ میں چلا جائے تو بھاتی کو پریشان کر دیتا ہے اتنا بڑا جانور بھی ایک مچھر کی تو انسان کو کتنا اپنے آپ کو عجزی والا رکھنا چاہیے جب نہ جانے کون سی چیز مجھے چھوٹا تو مچھر بھی پریشان کر دیتا ہے اصل وہ مچھر سونڈ میں تو جانے کا نہیں سنا وہ مچھر اور ہاتھی کے ساخت جو نا اس کے جو بناوٹ یہ ملتی جلتی ہے مثلا سونڈ مین سونڈ ہے اس کے سونڈ جو ہے یہ کھکلی ہوتی ہے مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے یہ کھکلی ہوتی ہے اور بھی کوئی جیسی غیبن مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہیں ہے نا مچھر اور ہاتھی کی ملتی جلتی ہوتی ہے اس میں ہاتھی کی سونڈ میں چھوٹی 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 کا مچھر کا گزین اور چھوٹی کا ساتھا ناک کے ذریعہ تو اس کو صرف دیکھنے کیا ناچ نہیں نچایا اس کو زمین میں گھاڑ دیا اس نے اچھا وہ مچھر تھا بھی لنگڑا بڑا مغرور آدمی تھا وہ ساری دنیا پر اس کے بادشاہت تھی بولتا تھا میں خدا ہوں تو آخر کاری ہے کہ اس کو یہ سزا ملی اس کے کیے کی ایک مچھر اس کے ناک سے گز گیا بیجے میں اس کو سرسرات کرتا تو یہ بہت تڑپتا وہ شخص پھر یہ اس کی سزا یہ مقرر ہوئی اس کو جو سکون ملتا تھا کچھ وہ یہ کہ کوئی اگر جھوٹا مارے نا سر پہ تو سکون ملتا تھا تو پھر جو بھی آتا تھا اس کو جھوٹے مارتا تھا سر پہ ایک بار کسی نے جھوٹا مارا نا تو اس کے سر کا تربوز پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا جانتے ہیں اس کا نام وہ کون تھا اچھے جانتے ہیں کچھ جانتے ہیں مشہور شخص تھا ماشاءاللہ کافی لوگ جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اب وہ نام آپ بتائیں گے کیسے ہمجھ تک جائے گا کیسے پھر بتاتے لے کہ صحیح بتاتے کی بھی ہیں یا نہیں اور ابھی جواب دیجئے والا تو نظام شاید بنا نہیں ہے تو اس کا نام ہے نمروت دنیا میں پوری دنیا پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے چار چار افراد اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی آج کل کی طرح ان میں ایک نمروت ان میں دو مسلمان تھے دو کافر تھے ان چار میں ایک نمروت اور دوسرا وہ بخت نصرہ بخت نصرہ تو وہ دو اور سکندر ذو القرنین مسلمان جو تھے سکندر ذو القرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک سلیمان علیہ السلام ایک سکندر ذو القرنین چار بادشاہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی نمروت کسی عبرت کی موت مرا اتنا بڑا بادشاہ کہ دنیا کا بادشاہ ایک لنگڑے مچھر نے اس کو احسا ہرایا کہ زمین میں گاڑ دیا اس کو اللہ اللہ بے نیاز ہے اللہ بہت بہت کیا سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے کیونکہ احسا بھی نہیں ہے جس کو طاقت ملی اسی کے در سے ملی جو شکر کرنے والا تھا اس تیر گیا اور جو ناشکری کرنے والا تھا وہ برباد ہوا بسم اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ سرکار قیامت مرحبا دلتار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا نور قیامت مرحبا یا رسول اللہ مرحبا میرا نام نظر عبا ستاری میں اکڑا سے بات کر رہا ہوں میرے اہل سنت دامت برکاتو ملالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کیا میت کو پتا چلتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ میت کو پتا چلتا ہے وہ پہچانتا بھی ہے اور جو اس کے عزیز وغیرہ جن سے اس کی دنیا میں محبت تھی وہ جاتا ہے تو اس سے وہ انسوی محبت بھی حاصل کرتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ یہ نہ جائے بیٹھا رہے ہیں دیر تک نہ جائے بس لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی ہم بیزاری کے ساتھ جاتے ہیں بیزاری سے چلے جاتے ہیں ماں کے پاس جائیں باپ کے پاس جائیں بس فوراں نکل گئے تو جس کے بعد گنجائش ہو توفیق ملے تمہاں بیٹھے یاسین شریف پڑے کچھ تلاوت کرے ذکروسکار کرے اور دعائیں کرے اس سے ماں کو سکون ملتا ہے سرور آتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اج سکھ وچ راندی ودے ریئے کیوں دلڑی اوڈاز کھنے ریئے لو لو بچ شوق چنگے ریئے اج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سناک یہ شیر میں نے آج پڑا ہے اس کی وجہ تو سمجھ گیا ہوں گے کیونکہ میرے لائٹ اینڈ پر پیر میئر علی شاہ صاحب کا مزارک بارک ہے یہاں آنے کا مقصد تو سبھی جانتے ہیں وزرگان دین سے ہمیں محبت ہے ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں پلیس شیخ ان اشار کا ایک دو مطلب بدا دیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ اشار جو ہے پیر میئر علی شاہ صاحب نے کب لکھے تھے کہاں لکھے تھے اور کیوں لکھے تھے اور جاتے جاتے اولیاء اکرام کے بارے میں ایک شیر ہے شاعر کہتے ہیں نا خدا کا خاص ایک ہنام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراندی و دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے نونو وچ شاق چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اج ملکہ ما احسنکہ ما اک ملکہ کیتے مہر علی کیتے تیری سنا گستاق اکھین کیتے جا اڑیاں اس میں جو عاشقہ نسول ہوتے ہیں وہ عام طور پر یوں پڑھتے ہیں مشتاق اکھی کیتے جا اڑیاں یعنی وہ عام طور پر پڑھتا ہے یہ نہیں مطلب پڑھتے باز مشتاق اکھیاں گستاق اکھیاں یہ انہوں نے اپنے طور پر آجزی کے طور پر یہ لفظ فرمائے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لینے یہ نشار کا مفہوم پہلا شیر جو ہے آج دل بہت زیادہ اداس یعنی رنجیدہ اور جسم کے ہر ہر لوں یعنی بال بال میں شوق ذوق و شوق کی بہار اور آنکھوں سے آنسوں کیوں رما ہیں اس لیے کہ محبوب کی یاد نے آس اتایا ہے رحمت اللہ ماشا رہا کیا بات ہے پھر میر علی شاہ صاحب اور دوسرا جو شیر تھا اس کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاحب حسن و جمال اور صاحب کمال ہیں کہ مجھ سے حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا توصیف و سنا تعریف ممکن ہی نہیں بلکہ اس سے تو میری کو مناسبت نہیں میں تو تعریف کرنے کے کسی طرح بھی احل نہیں کہاں میں اور کہاں آپ کی ذاتیں والا زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ یہ کرم نوازی ہے ورنہ میری ہاں کے اس لائق کا ان سے بھی لگنے اور تکنے کی جسارت ہو گئی ہے اس ایمان افروز واقعے سے جہاں حضرت سیدن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے عشق رسول کا پتہ جلتا ہے وہیں اتباع شریعت کی عظمت اور آپ کی سنت و عمل کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے یہ تو کہیں اور وہ وادی حمرہ میں تاجدار گورڑا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے فرماتے ہیں مدینہ پاک کے سفر کے دوران با مقام وادی حمرہ ڈاکو کے حملے کی پریشانی کے سبب مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئی عشاء کی سنتیں غیر موقع دا مجھ سے رہ گئی غالباً یہ مرادیں ہیں مولوی محمد غازی مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغیر رضی خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے ان رفقہ کی معیت یعنی ساتھ میں مقاف لے کے ایک طرف سو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جبا زبتن فرمائے تشریف لاکر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانوں بیٹھاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تشریف لاکر ارشاق فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے میں نے اس حالت میں آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پندلیاں جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھی ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالا و فغان کرتے ہیں روتے بلگتے ہوئے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہیں جواب میں وہ اشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے تین بار یہی سوال جواب ہوتے رہے تیسری بار میرا دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے جب آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں تو یہ منع نہیں کرتے کہ میں نہیں ہوں مجھ پر کیوں سلام بھیج رہو اس طرح تو جب آپ ندائے یا رسول اللہ کی پکار سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اگر کوئی اور حضور ہوتے تو اس کلمہ اس سنٹنس سے مجھے منع فرماتے اس حسن و جمال باکمال کے متعلق کیا کہوں اس ذوق و مصدی و فضان کرم کے بیان سے زبان آجز ہے اور تحریر لنگ ناچار البتہ بادہ خوران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی ٹھیلی سے ایک نفخہ یعنی خوشگوار محق ڈالنا مناسب معلوم تعالی صلو علی العبیب صلی اللہ علی محمد سبحان اللہ ما اجمع لکا ما احسن احسن اقام اقیم لکا سبحان اللہ ما اجمع لکا سبحان اللہ ما اجمع لکا ما احسن اقام اقیم لکا ما احسن اقام اقیم لکا کی تے میں غیر علی کی تے تیرے سانا کی تے میں حیر علی کی تے تیرے سانا موشتا لکی کی تے جان اس صورت نومیں جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تیرہ بدی بے شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصل ہوا ہے سوال کر رہے ہیں ایک شخص شلوار کو اوپر سے فال کر کے اپنے کام میں مشروف تھا اسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا تو بے خیالی میں ہی اس نے اسی طرح فول کیوئی شلوار میں نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی فول کیوئی تھی اگر شلوار اسی حالت میں غلطی سے نماز پڑھ لی تب بھی نماز تو مکرو تحریم ہوگی دوبارہ نواجب الاعادہ ہوگی غوث پاک کی نصیحت حضور غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے جوان اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اور رب کے درمیان کوئی دروازہ بند نہ ہو تو پھر ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا کیونکہ تقوی ہر دروازے کی چابی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ کہہ کر اپنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ آئے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکل لے گا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ آج مہانہ جیرمی شریف ہے اور ہم نے مہانہ جیرمی شریف کیے نیاز کیے اگر آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا سلو علی الحبیق سلو اللہ علیہ وسلم محمد 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 خوش آمدید مرغب سلوکان محمد میرے محمد پیارے محمد سوڑے محمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا مرحبا آمد مرحبا 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 آپ دعا کریں میں زیادہ سے زیادہ دروچہ پڑھوں اور مجھے اس کے رسول مل جائے اللہ پاپ آپ کو بیماریوں سے شفاہ آتا فرمائے آمین سونے لیا میں مہم دخیلی لیا ہو میں وہ مہم دخ Industrial ایسی ایسی ابادت کرنے والے سوٹن ہوئے یا مریض وہ تحریف نہ ہو خیال رکھیں یا سلام یا سلام یا اللہ امیر اہل سنت کو اچھی سیعت تدریسی عطا فرمائے پیارے امیر اہل سنت کیا ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیس فرنڈ تھے ما شاہ اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں صدقر اور مرخبہ اللہ کریم سب کو بعمل علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مغلق بنائے سب کو ماں باپ کے ساتھ نانا نانی دادا دادی خاندان والوں سمیت بار بار حجی نصیب کریں بار بار مٹھا مٹھا شہد سے مٹھا مدینہ دکھائیں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تو سیجن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو بہت قریب تھے جو یارِ غار یارِ مزار یارِ غار یہ ایک یہاں تک کہ وہ کوڈ بن گیا ہے جو پکا دوستوں نا گہرا دوست اس کو یارِ غار بولتے ہیں یہ لغت کے ساتھ سے لغت میں میں نے پڑھا تھا یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت قریب اگر کوئی تھے سب سے زیادہ قریب تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور کچھ ارشاد یاد پڑھتا ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا بخاری شریف کی عدیث پاک ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا مگر میرا خلیل اللہ ہے لیکن اس کی بھی مختلف توجیہات کی گئی ہیں قصر میں خلت جو ہوتی ہوئے ایک ایسی محبت کو بولتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کی محبت باقی نہ رہے تو وہ صرف ایسی محبت اللہ ہی کے لیے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اور بعض علماء نے فرمائے کہ آپ علیہ السلام نے ویسال سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل ارشاد فرمایا تھا اور ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ طالعب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود تھے تو آپ نے شاہر فرمایا ہر ایک اپنے خلیل کی طرف تیر کر جائے تو سب اپنے دو ساتھیوں کی طرف تیر کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کی طرف تیر کر آئے تھے ماشاءاللہ صلو علیہ الحبید صلی اللہ علیہ محمد ڈاکٹر عبدالعفیزت تاریح ارس کر رہا ہوں چینہ سے امیرہ نے سنت کی بارگاہ میں سوال نرض ہے کہ بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ خاندان کے افراد جیسے فوتو جتے چلے جاتے ہیں جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی تو آگے سے جواب دیا گیا کہ اس طرح سے ہم ایک قبر میں بہت سے مردے دفنائیں گے تو تب ہی قیامت کے دن ستر ستر مردے قبر سے نکلیں گے حضور ان کا ایسا کرنا کیسا اس سوال سے رنمائی فرما دیجئے ہماری بداعی ساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ جیسے ایک قبر بن گیا اب اس کو دوسرا فوتوہ عزیز تو اسی قبر کو کھو دیں گے تو مسلمان کے قبر کو کھو دنا تو وہ صحیح جائز نہیں ہے جب تک کوئی سی ضرورت نہ پیشا ہے جس میں شریعت اجازت دے دے یہ تو نبش قبر اس کو بولتے ہیں قبر کو کھولنا تو ویسے حرام ہے پھر اس میں دوسرا دفن کرنا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بھلے برابر برابر میں دفن کر دیا جائیں تو بھی صحیح ہے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں سائیڈ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سائیڈ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اگرچہ وہ لقب یار مزار ہے مزار کا دوست اس کا انتوڑی کہا اندر میں ایک ہی قبر کے اندر اس طرح کرنا نہیں چاہیے اسے جو یہ طریقہ اگر کوئی کرتے ہیں اس طرح ایک ہی قبر میں بہت سو گھر ستر ستر مردے اس کی پہلے بھی اس کی بحث تو چلی تھی اب اس کی یہ جو مشہور ہے عوام کے اندر کے قیامت کے دن ایک قبر میں سے ستر مردے اٹھائے جائیں گے تو علماء نے ہمارے زمانے کے یہ بات لکھی ہے کہ باوجود تلاش کے ہر طریقے سے ڈوننے کے باوجود کسی بھی حدیث کی کتاب میں بلکہ کسی اور بھی کتاب میں یہ بات نہیں ملی کہ قیامت کے دن ستر مردے کسی قبر سے اٹھائے جائیں گے اول تو یہ بات ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ قبر میں آپ باقیدہ ستر مردوں کو دفنائیں وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ آگے جاتا ہے سو سال دو سال تو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کی یہاں پہ قبرے تھیں تو اس میں پھر قبر خود کی کسی نے دفنا دیا تو یہ ممکنہ صورت ہے ایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے تو ایسی کوئی روایت یہ موجود نہیں ہے ستر دفنانے تک زندہ کون رہے گا باری باری فوت ہوئی تو خود بھی اس کلدر چلا جائے گا کوٹا کے اس کو بیسی میں ڈالے گا ستر کی گنتی پھر انتر ہوگے تو کیا کروگے آٹھ سٹھ ہوگے تو کیا کروگے یہ دھندے نہ کیے جائیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور جو طریقے کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں حدیثوں سے لے کر تو وہ اسی کو فولو کرنا چاہیے اسی پر عمل کرنا چاہیے صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ محمد سید احمد اتاری سوال کر رہے ہیں کیا بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنے سے سواب بھی ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے منا تو نہیں ہے بارہ ربی الاول شریف کا روزہ رکھنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یومِ ولادت ہر پیر شریف کو مناتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو آپ کو اس کا سبب پوچھا گیا اس میں ایک سبب یہ بھی بتایا فیہی ولد تو کہ اس دن میری اس میں میری ولادت ہوئی ہے میری برت ہوئی ہے تو یوں مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنا یومِ ولادت روزہ رکھ کے مناتے تھے تو عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن روزہ رکھنا خیر اس کو ہم کوئی وہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا کوئی اس کے مخصوص فضائل ہیں لیکن ہم سرکار کی محبت پر رکھتے ہیں پیر شریف کو رکھا تھا تم جو فرما ہے کہ اس دن میری پیدائش بھی تو ہم اس سالانہ پیدائش کے دن رکھ لیتے ہیں اور ہمارے ایک تو نیک آعمال کا جو رسالہ ہے جس میں اس طرح بھائیوں کے لئے بہتر نیک آعمال ہے اس میں پیر شریف کے روزے کی ترغیب موجود ہے ہر پیر کو روزہ رکھے اور رکھتے بھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے ہمارے ہاں کہ جو ہر پیر کو ایوری منڈے روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ آپ بھی رکھئے نہ رکھتے ہوں تو اور عیتہ بھی رکھیں عیتہ ہم لوگ عیت کا روزہ تو شاید میں تو ہمارے ہاں تو محول پرانا ہے نا ہو سکتا ہے دعواتی سلامی سے پہلے سے ہمارے ہاں روزے رکھے جاتے ہوں مجھے کنفرم یاد نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم رکھے جاتے ہوں گے بہت پرانے آپ کے سامنے اس فیل میں تو بہت پرانا ہونا ہماری یہ اس طرح کی سوچیں بہت پرانی ہیں تو عید کے دن روزہ منہ بھی نہیں ہے اور نفل روزہ رکھنا جب منہ نہیں ہے تو اگر اللہ کی رضا کے لئے رکھیں گے تو سواب منگل کو پید ملاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کل پیر شریف ہے تو یوں آشی کا انسول کو تو دو روزے مل جائیں گے پیر شریف اور پید شریف جشنہ ولادت یوم ولادت انشاءاللہ یہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ وہ عید کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو کون سی عید یہ بقری دور بقری عید کو تو پھر چار دن روزہ نہیں رکھ سکتے تین دن تو عید کے ہے نہیں یہ یار لوگوں نے دوسری عید تیسری عید اپنے دور پر نام رکھ لیا اس کا یہ کبھی نہیں بولیں گے کہ یہ بیدت ہے بوٹیاں خانی ہے نا ایک بات بولتا ہوں عید ایمیلاد نے عید کیوں بولتا ہوں کس صحابی نے منائی تو کس صحابی نے دوسری عید بولی تیسری عید بولی قربانی کے دن ہے بلکل بے شک قربانی کے دن ہے دوسری عید تیسری عید بولنا ناجائز نہیں ہے میں سب سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر سب اکے تو عید ایمیلاد کیوں اکے نہیں ہے یہ بھی اکے تو جمعہ بھی عید ہے تو حدیث پاک میں کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے یہ حدیث پاک میں ہے تو رمضان میں چار سے پانچ جمعہ آتے ہیں تو عید کا روضہ نہیں رکھنا کیونکہ جمعہ روضہ نہیں رکھیں تو اپنے گھر کی ہاں کے نہیں جائیے وہ شیعاتین الانس اور شیعاتین الجن یہ دو طرح کے جن ہوتے ہیں شیعاتین الانس ہے نہ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور یہ جو وسوسائے ڈالتے ہیں آدمی بیچارے کہیں کہ نہیں رہتے ہیں تو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی روضہ رکھتا ہے تو آپ کو مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ بھی رکھیں نہ رکھیں بھلے نہیں رکھنا ہے تو اور کونسا سب رکھتے ہیں عید ملاد منانے والے بھی سب تھوڑی رکھتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ جو رکھ پاتا ہے تو وہ رکھتا ہے وہ مخالفت نہیں کرتے ہیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اس سے مسلمانوں کو روکنا نہیں چاہیے ایک نیکی کا کہاں ہم اس سے کائے کو روکتے ہوئے صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد اسمس کے ذریعے تاہر سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا کس طرح پابند بنا ہے سمجھاتے ہیں سات سال کا وہ تو اس کو نماز کا حکم دینا واجب ہے کہ اس کا باپ یا سر پرستے یہ اس کو حکم دے پڑھ پڑھ اس کو پڑھاتا رہے سختی نہ کرے پڑھاتا رہے پڑھاتا رہے ترقی پڑھاتا رہے کوئی اس کو انعام توفہ اس طرح دے کر کہ تم اتنے دن پڑھو گے تو یہ دوں گا اتنے دن پڑھو گے تو تمہیں تمہاری پسندیدہ ڈش کھلائی جائے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو اس کی پسندیدہ چیز دلا دی جائے کہ ایک مہینہ پورا پڑھو تو یہ ملے گا ایک مہینہ تک سبر نہیں کر سکے گا شاید تو بہرحال یہ کہ کچھ خرچہ کر کے یا جس طرح بھی اس کی عادت بنائی جائے اگر دس سال کا ہو کر بھی نہیں پڑھتا تو پھر اس کو سختی کی جائے گی نواز پڑھائی جائے گی لیکن اب کون پڑھا ہے خود نہیں پڑھتے بچوں کیا پڑھائیں گے حالات تو اسی ہی ہیں کہ ماں باپ کونسا نواز پڑھتے ہیں مشکل سے کوئی دو تین فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے تقریبا نہیں پڑھتے افسوس صد کروڑ افسوس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارا انداز میں نے بھی پڑھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے بیان ہوا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزاری پھر رات گئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی انہوں نے بتایا ہاں پڑھ لی ہے تو اگر نماز کے تعلق سے پوچھنے کی عادت شروع ہو جائے تو اس سے نہیں لگتا کہ ہر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت بننا شروع ہو جائے گی اچھا جائے شاباش دی جائے پڑھ لیا ہو تو اس کو حصلہ افضائی کی جائے یعنی اس کو اٹھایا جائے نماز کے لیے چاہے ایک ہی سجدہ کرے پھلے سو جائے اگر سجدے میں سو جاتے ہیں بچے اب پڑا ہے نماز بعض حضوروں کا ہے نا بچوں کو بولتے ہیں دیکھاؤ بچوں تو میں اکھروٹ دوں گا نماز پڑھو تو وہ اکھروٹ کے شوق میں نماز پڑھتے تھے کسی نے کہنا اب یہ کیا کرتے ہیں والا میرے تو پانچ درم اس وقت روپیہ نہیں تھے میری تو مختصر سے رقم خرچ ہوتی ہے اس بارے بچے نماز پڑھتے ہیں اندلہ کا ذکر کرتے ہیں یہ مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو لالچ دے کر اسے ہم بولتے ہیں ان کو ترضیب رغمت لالچ دے کر بھی نماز پڑھا تھا کہ اس کی عادت پڑھے احیاء العلوم جلد دو صفحہ چار سو بیالیس کے حوالے سے دکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وقت نہ کسی کے چہرے پر نظریں گاڑتے نہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتجیت کرتے اکثر مطلب نگاہیں نیچی رہتی البتہ یہ کہ ضرورتاً چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرنا منع نہیں کہ اس کے چہرے کے خد و خال سے بھی بات کا مفہوم پورا ہوتا ہے گاڑنا اور چیزیں نظر نظریں گاڑ دینا اقدم گاڑ دیتے ہیں نا کسی کو بھی دیکھتے رہو نا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا بلا وجہ اس کے چہرے کو نہ دیکھا جائے ضرورت ہے دیکھنے میں بھی ارج نہیں ہے متوجہ متوجہ ہو کر گفتگو کرنا متوجہ ہو کر سننا تو بعض لوگوں سے چہرے دیکھ کر اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگلا کیا کہنا چاہتا ہے چہرے کے اگر الفاظ سے سمجھ نہیں آتی ہے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے اندازہ ہو سکتا ہے صلو علی الحبیب جاتے ہیں تو اس میں پوچھنا یہ ہے کہ مرد کتنی مقدار میں سونا اور چاندی پہن سکتا ہے سونے کی انگوٹی نہیں پہن سکتا چاندی ہی کی پہن سکتا ہے اور کسی دھات کی میٹل کی نہیں پہن سکتا لیکن چاندی کا وزن یہ ہے کہ اس کا ساڑھے چار مجھے سے کم وزن چاندی ہو اس میں ایک نگ ہو اور ایک نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں ہے اور نگ ایک ہی ہو نگ مثلا اسٹون یا جو بھی اس میں نگی نہ لگاتے ہیں تو وہ ایک ہو اور ایک ہی ہو یہ مرد کے لئے اور اس نگ کو ہتھیلی کے در رکھیں مرد کے لئے ساڑھے چار مجھے یعنی چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سے کم کی چاندی کی انگوٹی پہننا جائز ہے انگوٹی ایک ہو ایک سے زیادہ نہ ہو اور بغیر نگینے کی نہ ہو چھلا نہیں پہن سکتا چاہے کتنا ہی ہے کم وزن ہو جو مقصود وزن بتایا گیا اس وزن کی ایک انگوٹی مرد پہن سکتا ہے جس میں نگ شرط ہے نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے نگ ایک ہی ہو ایک سے دو دو نگ نہیں پھین سکتے ہیں بغیر نگ کی بھی نہیں پھین سکتے ہیں تین نگ بھی نہیں ہے ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو عورت کے لئے یہ قیودات نہیں ہے ان کے لئے وزن کی یا نگ کی کوئی قید نہیں ہے صلو علیہ الرحبی صلو علیہ الرحبی صلو علیہ محمد سکتے ہیں میرا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم درود و سلام میں ایک شیر پڑھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود اس کی وزاعت فرما دیں یعنی تم بحث کرتے ہو کہ سرکار صلو علیہ الرحب کو غیب کا علم اللہ نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا اتنا تو سوچو کہ اللہ کی ذات جو کہ غیب الغیب ہے یعنی غیب کا بھی غیب ہے سرکار صلو علیہ الرحب کا صرف یعنی سرکار صلو علیہ الرحب کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جاغتی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور کسی کے لئے یہ نہیں ہے کسی نبی نے بھی نہیں کیا تو جب اللہ جو غیب الغیب ہے پیارے آقا صلو علیہ الرحب صلو علیہ الرحب سے وہ بھی نہ چھپا اللہ پاک نے اپنے آپ کو اپنے محبوب سے پوشیدہ نہ رکھا اپنا دیدار کروا دیا تو پھر اور کیا چیز ہے جو سرکار صلو علیہ الرحب سے چھپانے جیسی ہے تو یوں اللہ پاک نے بے شمار علوم غیبیا اپنے پیارے حبیب صلو علیہ الرحب کو عطا فرمائے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا تم سے نگاہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درو دل کرو تھنڈا میرا وہ کف پاچاند سا سینے پہ رکھ دو رکھ دو زرا تم پہ کرو آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاں دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاں دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاں دیجئے جنبا قریب آ گیا تم پہ کرو رو درو جنبا قریب آ گیا تم پہ کرو رو درو مولا یا صلیب 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 رو درو مولا یا صلیب 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 موسیقی 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 تو وہاں کے مفتی آزم ہیں شیخ احمد الحسنات الحمدللہ یہ پاکستان میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئے ہیں اور بڑے خوش ہیں منظر کو دیکھ کر اور ابھی جو قصیدہ برداشری پڑھا جا رہا تھا ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے تھے تو یہ وہاں کے سب سے بڑے مفتی ہیں الحمدللہ یہاں پر میلاد کے لیے اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دعوت پر یہاں آئے ہیں اور یہ جو الٹے ہاتھ پر امیر علیہ السلامی کے موجود ہیں یہ ان کے نائب ہیں شیخ محمد غالیہ اللہ تبارک وطالعہ ان دونوں کا آنا ہمارے لیے برکت کا سبب بنائے اہلاً منصالاً مرحبا وی پاکستان بارک اللہ وفی عروبینکم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سوال چلئے امیر علیہ السلامی سے میرا سوال ہے جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا دہ رہا تھا تو اس کا شیر تھا یہ خالص عربی ہیں اور یہ جو پڑھ رہے تھے تو جو عربی پڑھی جا رہی تھی تو یہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے اس سے ہمارے عقیدے اور نظریہ بھی جو بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ صرف یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یا رسول اللہ کہنے کا نظریہ یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے یا اکرم الخلقی مالی من علوذ بھی کا مطلب یہ ہے کہ اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں تیرے سوا کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں پڑھتی ہیں تو اس وقت میں اس کی پناہ لیتا ہوں یعنی حقیقی مددگار جو اللہ تبارک و تعالی ہے اس نے اپنی عطا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے پناہگاہ بنایا ہے نبی شپاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مصیبتوں کو ہم سے دور کرنے والے اور ہمیں پناہ عطا فرمانے والے ہیں تو یہ ہم بھی پڑھ رہے تو الحمدللہ یہ بھی پڑھ رہے تھے تو عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر یک سا عقیدہ کن لوگوں کا ہے سبحان اللہ خود یہ قصید ہے اردہ شریف دنیا بھر میں مشہور ہے اور شاید یہ وہ قصیدہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور صدیوں پہلے یہ قصیدہ لکھا گیا ہے آج کل کا نہیں ہے ساتویں صدی ہجری میں ساتویں صدی ہجری آٹھ سو سال تقریباً ہو گئے صرف ان دنوں یہ لکھا تھا یا اکرام الخلق مالی من ان انوذو بی سوکا عند حلول الحديث الامام سوکا عند حلول حدیث الامام مولای صلی وصل اللہ مولای صلی اللہ سیدی الشیخ عندي سؤال بارک اللہ فیكم کیف يرتبط المسلم بسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحیاً بحیث يکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً على باله وَلَسِيَّمَا وَنَحْنُ نَسْتَقْبِلُ شَهْرَ مَوْلِدِهِ الشَّریف صلی اللہ علیہ وسلم افیدونا بارک اللہ بحیاتكم ایک مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر کیسے تعلق قائم کر سکتا ہے اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کے دل میں رہیں سبحان اللہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں شیح رہی ہے کہنے کی بات ہے بہترین شیح رہی ہے اگر اس پر حمل کوئی کر لیں یہ کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت قائم کر لیں سب اسے عزیز ترین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں بس آئے تو محبت تو ہے واقعی دل میں بس آئے اور درود پاک پڑتا رہے انشاءاللہ مضبوط روحانی رشتہ روحانی رشتہ تو ہم سب کا ہے لیکن مضبوط روحانی رشتہ ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا اس کا کوئی سیرہ تو ہے نہیں کہ اب نہیں بڑھے گی محبت بڑھتا چلا جائے گا بس یہ کہ کسرت درود درود شریف کثیر تعداد میں اٹھتے بیٹھتے چلتے درود پاک بڑھتا رہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کیا بھی یاد ہے کسرت سے پڑھیں گے درود شریف انشاءاللہ کوئی مضبوط رہنے کے ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے دل میں ان کی یاد قائم رہے چھوٹا سا ہے موں میرا اور بات بڑی سی ہے اور بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے یاد 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 میرا موں چھوٹا ہے بات بڑی ہے بڑی بات چھوٹے موں سے عرض کر رہا ہوں کیا ایسا کرم نہیں ہوگا کیا آپ میرے دل کی اجڑی بستی کو آباد نہیں فرمائیں گے یہ شاعر کے شعر کا مطلب ہے تو بار غیر رسال نے عرض بھی کرتا رہے اور درود پاک ہم خالی باتیں کرتے حقیقت محبت پھر محبت عمل کا تقاضہ بھی کرتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے اس کے لئے بہترین مطلب نے کہہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ بے شک تمہارے یہ اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ اس نمونے کی اگر پیروی کرتے رہیں تو انشاء اللہ چلتی بھرتی تصویر بن جائیں گے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے عمل کرتے 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 بس ایسی ترکار کی تصویر بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر آقا یاد آجائیں کہ جب غلام ایسا ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم صلو علی الحبیب صلو اللہ وآلہ خم دے ان کی ریلہ میں خدا ہمیں ایسا گمانتے اللہ کی ویلہ میں خدا ہمیں ڈھوڑا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھوڑا کرے پر اپنی خبر کو خبر یاد میں جس کی نہیں ہوشتن ہو جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزا ہم کو وا دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں کیا ہی خدرفتہ کیا جل وائے جانا ہم کو سوال چلائے امیر سنت سے میرا سوال ہے اگر کسی کے شہر کا انتقال ہو جائے اور گھر بھی کرائے کا ہو کوئی دیکھ بال کرنے والا نہ ہو تو عورت کیا اپنی عدد اپنے والدین یا بھائی کے گھر گزار سکتی اگر کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں اور جان کا خطرہ ہے عزت کا خطرہ ہے تو جگہ بدل سکتی عدد میں یعنی پہلے تو بھائی وغیرہ کوئی کہا جائے گا کہ کوئی آکے ان کے ساتھ رہے وہ عدد اپنے ہی گھر میں گزارے گی قرآن پاک میں حکم دیا گیا تو لہذا وہیں عدد گزارنی ہے لیکن اگر واقعی یا تو اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی عزت کو خطرہ ہے اور کوئی اس کے پاس آکے رہنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر اس صورت میں وہ قریبی جو بھائی وغیرہ کا گھر ہے وہاں جا کے عدد گزار سکتی ہے پہلے کوشش کر لے کہ کوئی بھی محرم آکر اس کو سنبھال لے بھائی ابو ہیں کوئی بھی خاندان کا فرد اس کو سنبھال لے آکر پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کو پھر جا سکتی ہے جان یا عزت کا خطرہ ہو تو ورنہ نہیں جا صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی خمد پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ارزہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہو اسے سمجھایا بھی جائے کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں وہ کہتا ہے تم اپنا کام کرو میری فکر چھوڑو تمہیں مجھ سے کیا تعلق ہے تم اپنا کام کرو تو ایسے موقع پر ہم لیکی کی دعوت کیسے دیں اور اپنے دوست کو اپنے رشتے داروں کو ایسے موقع پر کیسے سمجھائیں برائے مہربان اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ وہ بھی زد میں آگر کہہ دے یار تم کیا ہوتا میں ہوں نہ میں کرتا ہوں اس طرح زد پیدا ہوتی ہے اگر کوئی نرمی سے ہاتھ جوڑ کے رونی صورت بنا کر رونی یسی آواز بنا کر لجاجت کے ساتھ کسی کو کہ نواز پڑھو نواز آپ جو کر رہی غلط ہے تو کبھی بھی آپ کے ساتھ آڑی نہیں گرے گا پسی جائے گا اس کو نرم پڑ جائے گا تو اصل کہاں کس طرح سمجھانا ہے یہ ایک فن ہے جو ہمیں نہیں آتا حکمت عمالی سے موئیز ہے حسنہ سے اگلا سمجھے گا پکی نصیت تو جہاں آجزی کے ساتھ نرمی ساتھ تو ہم عوام ہیں ہمیں نرمی ہی کے ساتھ سمجھانا ہے حکم ضرورت سختی کرتا ہمیں سمجھانا نہیں آتا اس طرح گھر میں بھی ماحول نہیں بنتا دوستوں میں بھی عام طور پر اس لئے ترکیب نہیں بنتی انداز صحیح نہیں ہوتا یا پچھلا جو کردار تھا جیسے وہ سیٹ نہیں ہوتا اگلا جیسے ابے تبے والی گفتگو اڑے ہوئے والی گفتگو یہ کہاں اگلے کو متاثر کرے گی اسی تبدیل آنی چاہیے کہ وہ مطلب سوچنے پر مجبور ہو جائے یار یہ بدل گیا ہے اب اس کی بات اثر کرے گی تو اپنے آپ کو بھی بدلیں اور دوسروں کو بدلنی کوشش بھی جاری رکھیں مایوس نہ کوشش کرتے رہے مگر نربی سے ہے فلاح کو کام رانی نربی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے ناد آنی میں آپ ایک واقعہ سناتے ہیں نا کہ وہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور نیچے سے کوئی گزر رہا سناتے ہیں انیسے سنتے جنگران شروع آپ نے سنایا تھا اچھا سنایا تھا آپ بہت اچھا سنایا تھا مدینہ 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 پورو پورو یاد نیمی آٹکیا کرنو سی ایک لوک ماد یا خف نا پورو جائیں گی وار وہ ایک سکتا درخت پر وہ پھل توڑ رہا تھا نماز کے لئے جا رہا تو دیکھا تو وہ درخت پر چڑھ کر وہ پھل توڑ رہا تھا تو نیچے سے والے کی چہرہ کا واضح نہیں ہو رہا تھا تو جاتے تو اس نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو گیا چلو بھائی تم جاؤ میں آرہا ہوں چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا کہ محلوی صاحب کو رکو تمہارے لئے چلو اب جاؤنا میں آرہا ہوں کیا جا رہا ہوں میں آرہا ہوں نماز کا کچھ ہے ہی نہیں چلتا ہے کہ نہیں بھلا بھی آتا ہوں ترے کو بتاتا ہوں میں چلتا ہوں کہ نہیں چلتا ہوں تو جیسے وہ دھمکی دے کر نیر اتنے لگا تو وہ بھاگیا زہر کے لئے تو پھر بات آئی گئی ہو گئی پھر یہی دوبارہ آدمی اثر کے لئے جا رہا تھا وہ پھر درخت پر چڑھا ہوا تھا اب وہ سورت کی روشنی وہ سورت تو ڈل چکا تھا تو اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ کہا کہ بھائی اللہ نے ماشاءاللہ کتنا پیارہ آپ کو درخت دیا اس سے پھل دیئے ہیں ہم کو دھروت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آئیے ناصر کی نماز کا وقت ہو گئے چل کے نماز اثر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی معیشت میں اللہ کے کاروبار میں اور برکت اتھا فرمائے تو کہا جی جی ابھی آ رہا ہوں نیچے اترے اور اس نے کہا کہ دیکھیں ایک آپ ہو کتنی نربی سے سمجھا رہے ہو اور ایک وہ زہر میں آدمی آیا تھا ایسا سمجھا ہو وہ ابھی مجھے مل جائے تو اب اس کو بتاؤں کہ نکی کی دعوت کسے دی جاتی ہے آؤ چلتے ہیں نماز کے لئے تو یوں وہ چل پڑا تو اس کو زہر اور اثر کا فرق میں جس طرح نکی کی دعوت دی گئی ہم نارے سامنے تھا کہ زہر میں زید چڑ گئی اثر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ چل پڑا بندہ ایک ہی تھا بندہ ایک ہی تھا اس نے دیکھانے تھا انداز تبدیل ہوا تو کام بن گیا نرمی آئی تو کام نرمی سے ہوتا ہے حضور اس کی بڑی پیاری مثالیں ہیں وہ ایک مثال ہی دی گئی ہے کہ آندھی ہوا اور سورج میں یہ ہوا کہ ایک شخص جیسے شال اڑے جا رہا تھا تو آندھی کہتی ہے کہ میں اس کی شال اڑاتی ہوں تو سورج نے کہا کہ اس کی شال میں اتاروں گا تو پہلے آندھی کی باری آئی اے ہوا کی باری ہے تو ہوا چلی چلتے جلدے آندھی کی سورج اختیار کر گئی زور سے چلتی گئی زور سے چلتی گئی اتنی زور سے چلی اتنی زور سے چلی کہ اب وہ جتنی زیادہ زور سے چلتی نا تو وہ چادر اپنی اور سمیٹ لیتا اور لپیٹ لیتا اترنے نہیں دیتا تھا آندھی چلتے چلتے بند ہو گئی اب سورج کی باری آئی اور سورج تیزی کے ساتھ نہیں آیا دیرے 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 سورج اپنی تپش برات آ رہا جیسے تپش براتی رہی اس کو اب شال سماج میں نہیں آتی تھی شوال اتر کے رکھ دی تو سمجھا رہا ہے کہ تم آندھی کی طرح کسی کو سمجھاؤ کے تو سمجھ میں نہیں آئے گی دیرے دیرے سمجھاؤ تو بات سمجھ میں آ جائے گی سبحان اللہ ہاں آج ستا ہستا ہے اور گرمی لکھ بڑھنی شروعی تو اتر دی کیا بات ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد جواب دیجئے آسمانی کتابوں کے نام بتائیے مشہور آسمانی کتابیں ان کے نام بتائیے بسمی زاہر حمن توریت زبور انجیل قرآن پاک دوبارہ درہ زور سے بریے توریت زبور توریت زبور انجیل قرآن پاک توریت 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 ہاں صحیح اب باقی بولیں جو نام بول رہے ہیں توریت زبور انجیل قرآن پاک جواب درست ہے مرحبا 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 ماشاء اللہ مرحبا ماشاء اللہ قرآن کریم کی کتنی صورتیں انبیاء کرام کے مبارک نام سے ہیں کتنی قرآن کریمی کتنی صورتوں کے نام انبیاء کرام کے نام سے ہیں جواب درست ہے امام اہل سنت فعل حضرت امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ نے پہلا بیان کس عنوان پر فرمایا جواب درست ہے مرحبا مرحبا ماشاء اللہ کعبہ مشرفہ کے چاروں کونوں کے نام بتائیے رکنے عراقی رکنے شامی رکنے یمانی اور رکنے اسوات جواب درست ہے مرحبا مرحبا ماشاء اللہ شیر مکمل کیجئے پر نور ہے زبانہ سبحے شبہ ویلادت مالک و مختار عالم نے رنگ بدلہ سبحے شبہ ویلادت پردہ ہے کس کا اٹھا سبحے شبہ ویلادت تھوڑا فرس تھوڑا الفاظ میں فرق بڑھ گیا ہے دیکھا دیکھا پردہ صبحے اٹھتا سبحے شبہ ویلادت جواب درست ہے مرحبا جس مقام پر تواف ہوتا ہے اس مقام کو کیا کہتے ہیں جس جگہ تواف کیا جاتا ہے اس جگہ کا نام بتائیے السلام علیکم مطاف کرتے ہیں مطاف دور سے جارہ پوچھئے مطاف جواب درست ہے جمع آئے نبی مصطفا اچھا میں دوسرا مصرہ بولتا ہوں پہلا مصرہ مجیب نے بتانا ہے مجیب میں نے جواب دینے والا کسی اب دل مجیب کو اپ ٹونتے رہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا سبحہ تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا جواب درست ہے سلو علیہ الغبیب فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشہ فلیس مننا یعنی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو من غشنا فلیس مننا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یہدیس پاک میرے پوتے نے سنائی اور ابن مفتی حسان حمزہ ابن مفتی حسان نے اس کا ترجمہ سنایا تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکا اوچھے میں اوچھا نبی کا جھگڑا اوچھے میں اوچھا نبی کا جھگڑا ہر گھر میں لہراؤ اکاراؤ رسول اللہ یا حبیب اللہ رکی حسان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا تکاراؤ سرکار قیامت مرحب ایکر قیامت ایکر قیامت آخر قیامت مرحب سرکار کی آمن مرحبا یا حسول اللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ویلات ہم ملاتے جائیں گے نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ نعرہ رسالہ سرکار کی آمن مرحبا آقا کی آمن مرحبا حضور کی آمن مرحبا دلدار کی آمن مرحبا سردار کی آمن مرحبا مکہ کی آمن مرحبا مدنی کی آمن مرحبا آقا اتار کی آمن مرحبا ناتِ محبوبِ خدا سنتے سنتے جائے یا رسول اللہ فکرنا نہ لگاتے جائے یسرکار کی آمد مرحاو دلتار کی آمد مرحاو حضور کی آمد مرحاو پر نور کی آمد مرحاو اول کی آمد مرحاو آخر کی آمد مرحاو مندھار کی آمد خشر سک جشنِ ولادت ہم بناتے جائیں گے مرحاو کی دھوم یاروں ہم مچا جائیں گے ہم جلوں سے جش جش میلا دنبی میں جھوم کر راستِ بھر نات بس سنتے سناتے جائیں گے جھوم کر سارے کاغوں آقا کی آمد مرحاو سرکار کی آمد مرحاو دلتار کی آمد مرحاو حضور کی آمد مرحاو پر نور کی آمد مرحاو جھوم کر سارے کاغوں آقا کی آمد مرحاو حشر میں بھی ہم یہی نالا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العلش العظیم تین مردوہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین دعا پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا آت استغفرک و ادوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا آت استغفرک و ادوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا آت استغفرک و ادوبو الیک سلو الہ الا الحبیب سلو الہ الا محمد انہوں دو دو رکاعت پڑھیں تو کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا بردہ نماز میں عاشقانِ ملاد الحمدللہ اپنے گھروں پر چراغہ کا بھی اتمام کرتے ہیں اور ہمیں کئی ویڈیوز بھی موصول ہوئی ہیں آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں مرحبا یا مصطفی مرحبا سلی علیہ خوش آمدی مرحبا سلی علیہ خوش آمدی خوش آمدی آمد نور خدا آمد نور خدا صلی اللہ خوش آمدی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی روزانہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترگی برشاد فرمائی ہے اور روزانہ نفلی روزے رکھنے کی بھی ترگی برشاد فرمائی ہے ہمیں اس کی روزانہ نیتیں بھی محصول ہوتی ہیں آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں روزانہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں ایک لاکھ پچیاسی ہزار ایک سو نو ون لائک ایٹی فائف تھوزن ون ہنڈرڈ نائن اب تک درود پاک پڑھے گئے ٹوٹل تعداد ایک ارب بیالیس کروڑ سنتالیس لاکھ ستائیس ہزار دو سو اکسٹھ ون بلین فور ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور ملین سیون ہنڈرڈ ٹوئنٹی سیون ٹو ہنڈرڈ سکسی ون ربیال اول چودہ سو چھالیس میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد نواسی ہزار آٹھ سو چورانوے ایٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ نینٹی فور اسلامی بہنوں کی تعداد انچاس ہزار چار سو بیاسی فورٹی نائن تھاؤزن فور ہنڈرڈ اٹی ٹو ٹوٹل تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار تین سو چھیتر ون لیکھ ترٹی نائن تھاؤزن تری ہنڈرڈ سیمٹی سکس چودہ ستمبر دو ہزار چوبیس فورٹین سیپتمبر ٹوٹھاؤزن ٹوٹی فور کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام سوال نمبر ایک وفات کے بعد کن کی روحیں آپ سے ملاقات کرتی ہیں جواب نیک مسلمانوں کی سوال نمبر دو شیطان نے کس کے مقابلے میں تقبر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا جواب حضرت آدم علی سلام کے مقابلے میں سوال نمبر تین اس عظیم فرشتے کا نام بتائیے جسے چوبیس ہزار مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی سعادت حاصل ہوئی جواب حضرت جبریل علیہ السلام درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت نیر سمندری محمد زاہد اتاری سرگھودا یاسر علی بن احمد بخش صادق آباد بنت اسلم راولپنڈی بنت ناظر آصف اتاریہ تلمبہ محمد منیب بن محمد مشتاق اتاریہ پنڈی گھے بنت معنودین اتاریہ اور ان کی ٹاؤن کراچی ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کی ذریعے نکلنے والا نام بنت ناظر آصف اتاریہ تلمبہ ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیدان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈرس پر کلرڈ ماہنامہ فیدان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ القریب آج ناظرین چھے جو سوالات کے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک کتنے مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان کے نام بتائیے سوال نمبر دو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود کی موت کس چھوٹے سے جانور کی وجہ سے ہوئی سوال نمبر تین مرد کے لیے چاندی کی جو انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں کتنے نگ ہونا ضروری ہے ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلام بھینے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں کیسا ہے نور چھایا مدلین و ذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدلین و ذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدلین و ذاکرے میں ہر دل ہے جگ مگایا مدلین و ذاکرے میں